اگر ہم کسی نون مسلم کو اسلام کے بارے میں بتائیں تو ہم کس فرقے کے بارے میں بتائیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی اور ملے تو ایک دوسرے کوئی لانتان کرتے رہتے ہیں کوئی شیعہ کو کافر بول رہا ہے کوئی ریلیوں کو کافر بول رہا ہے کوئی دیوبندیوں کو کافر بول رہا ہے اور اتنے فرقے ہیں آپس میں یعنی کہ ہم پہلے خود کلیئر نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا فرقہ جو ٹھیک ہے اتنی کنفیوشن تو ہمارے اپنے اس میں ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے بتائیں ہمیں بچپن سے ہی سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو لانتان آپ کسی مسجد میں جائیں مسجد کے خطبے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مولوی ایک دوسرے کو برا بھلائی بول رہا ہے ایک ہی امپریشن آتا ہے تو ہم باہر کے لوگوں کو کیا بتائیں کیا ہمیں یہ قرآن سے اور اس سے کوئی کلیئر نہیں ہوتا کہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے پہلی بار تو فرقہ آپ شیعہ سننی کو فرقہ کہہ رہے ہیں جی شیعہ سننی کو فرقہ کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد سنیوں کے اندر بھی بڑا فرقہ ہے جو ایک دوسرے کو لانتان کہتے ہیں ہر طرف اگر آپ دیکھیں نہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو کافر بول رہا ہے اور ہم حق پہ ہیں صرف سب یہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ یہ تو مسئلہ تو ہے مننا تو پڑے گا مگر فرقہ کو ایسے مت دیکھیں کہ جیسے کوئی بہت بری چیز ہے فرقہ کے اندر اچھائی دیکھیں اور غیر مسلم کو بھی بتائیں کہ دیکھیں ہمارے اندر اس طرح سے سوچ کی کس میں اور کتنی کوشی ہیں کہ بہترین کی طلب کتنی ہیں کہ ہم الگ سے الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے یہی طریقہ رہ گیا بس آپ کسی کو سمجھانے کا جو کہ غیر مسلم ہے مگر غیر مسلم کو اسلام کی اوپر لانے کے لیے چاہیے شیعہ ہو چاہیے سننی ہو پریلوی ہو دیوبندی مالکی ہو یا حملی تو کور تو تقریباً سب کا ایک جیسے ہی ہے جو معاملہ رہا نجی طور پر ہم لوگوں کے اندر کیا مسئلے ہیں تو ہمیں اچھائی ہیں دیکھنی چاہیے تمام فرقوں کی جس طریقے سے ہمیں برائیاں دیکھتے ہیں ہم سٹرینٹس بتانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے یا گروپ سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائی سے بھی نفرت شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری سائکالوجی ہے سو ہم نے شیعوں سے نفرت کی تو اہلِ بیعت کی محبت بھی ختم ہو گئی ہمارے اندر سے ماننا پڑے گا ان کی سٹرینٹھ ہے کہ وہ اہلِ بیعت سے جیسے محبت کرتے ہیں وہی حق ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا ٹھیک ہے وہ طرح اوور ہو گئے تو پھر دار ہے پھر انہوں نے ریاکشن کے طور پر اوور ہی ہونا تھا حضرت علی کو پھر وہ خدا کے درزے پہ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ ایک مائنر سیگمنٹ ہی ہے مگر ریپرزنٹ کرتا ہے وہ سنیوں نے پھر اپنے فرقے جب بنائے تو جو بریلویزم ہے اس کی اندر جو اس کی سب سے بڑی سٹرینٹ ہے وہ ہمیں اسی طرح لینی چاہیے جو عقیدت اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بریلویزم ہے اس سے کم کوئی عقیدت نہیں ہونی چاہیے وہ تو حق ادا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوئی ادا نہیں کر سکتا سو جو دیوبند ہی ہیں عقیدے کی صفائی اور سمپلسٹی اف عقیدہ دیوبند کا جو ہے وہ انمیچبل ہے بلکل ایک طریقے سے جو اہلِ عدیث ہیں ان کی خوبصورتی دیکھیں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی کرٹیکل تھنکنگ کی پینک آتی ہے اہلِ عدیث میں مسلمانوں کے اندر سوچنے کی جو صلاحیت ہے اور ریفرنسنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بغیر کسی مربوط دلیل کے بات نہیں کرتے انہوں نے تو صفائی کا سب سے بڑا جھڑوت ان کے ہاتھ میں ہے بہت بہت بڑی طاقت ہے کہ آل فال اسلام میں نہیں آنے دیتے جو کہ آئی جاتا ہے اب زیادہ کرونوں اور عربوں کی جب بات ہوتی ہے تو آل فال آئی جاتا ہے تو اس کو صفائی کرنے کے پیچھے ہمیں جس لیول کی ہمیں جو ٹیکنیکل کریکٹنس چاہیے تھی یہ سٹرنس تو دیکھیں نا آپ ان سب کی میں تو ان کو ایزا سٹرنس دیکھتا ہوں اور مجھے تو بہت اس کی فائدے زیادہ نظر آتے ہیں اور نقصان کم اور یہ بات تو بحث کرنی بھی نہیں چاہیے ہمیں کہ فرقے بن رہے ہیں اس پر تو حدیث ہے کہ فرقے تو بنیں گے مگر یہ جو ہم نے بنا لیا تو اگر اتنا ہی بڑا کرٹیریہ ہوتا تو وہ ہر کتاب میں ہر حدیث میں یا کسی نہ کسی طریقے سے اتنی تعداد میں آ جاتا کہ اس طریقے سے اتنا بڑا معاملہ ہونا ہے وہ بھی مسلمانوں کا تو یہ جو جامعہ ترمیل جی کی ایک ہی حدیث ملتی ہے وہ بھی اس اینگل سے نہیں سوچی گئی پچھلے تمام علماء کرام کی جس میں فرقوں کی برائی کی گئی وہ ایڈا بیوٹی آف اسلام دیکھتے ہیں ہم نے کچھ زیادہ ہی پیسے ہمیں بھی اتنے نہیں ہیں ہم اس دور میں زیادہ ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں کو ایسا ریپرزنٹیٹیو گروپ مات بنائیں یہ کوئی دو تین سالوں سے کوئی زیادہ ہی پیک پکڑ گئے ہیں نفرت ہمیں اس پرسپیکٹیو جو فرقوں اور سیکٹس کے خلاف ہے سمجھ لیں فرقیں نہ ہوتے میں ہم کوئی مثال دی رہتا ہوں کہ فرقیں کو ایک سیکنڈ میں نکال کے سون کریں گے مسلمان سارے کے سارے ایک ہی مرضے پہ تھے تو عام مسلمان کا آئی کیو تھرٹی پوائنٹس ڈراب ہو چکا ہوتا ہے اسلامی علوم میں ہمیں تو ہمارے اندر پھر یورپین اور ایتھیزم اور کرسچن اور جڈیو انفلونس ہونے تھے ہمارے اوپر ہمارے اندر تو ترقی ہوئی ہے کیونکہ پھر بچوں نے پڑھا اسلام کو کہ ہم نے دیوبندی نہیں ہونا پر علوی ہونا ہے ہم نے شیعہ نہیں ہونا سننی ہونا کہاں پڑھنا تھا اس قوم نے تو یہ بیوٹی کیوں نہیں دیکھتے مسلمان میں سمجھ نہیں آتی سمجھ باکی